پناہ آپ کا سواگت ہے جواب یہاں کمم میرا مہت سو کے انترگت اس کان کے پنڈال کارکرم میں اپستید ہو مویسے آپ مویسے مہمان تو نہیں ہو آپ اپنے ہی ہو ادھیک طرح لگتا ہے کہ آپ میں سبھی اپنے ہی ہے اپنا پر آیا تو سوچنا نہیں چاہیے میں سوچ رہا تھا اس کون والے ہو یا پربھوپادا نگز ہو پربھوپاد کے انویائی ہو یا پھر سری کرشنا چیتنے مہا پربھو کو ماننے والے ہو یس ایسے ہی ہوں گے ایسا سوچ کے میں نے کہا کہ آپ اپنے ہو لیکن ہے ویسے سبھی اپنے ہی ہے یہ سوچنا کی یہ اپنے ہے یہ پر آئے ہیں آیم نی جہا پرو ویتی گھننا لگھو چیتا سام ایسا بچار میں سے لگھو لگھو مطلب چھوٹا یہ سنکیرنیا ہلکا ہلکا بچار ہلکت بچار ہلکت ہلکت یہ لوگ اپنے ہیں یہ پر آئے ہیں آیم نی جہا پر آہ بیتی کین تو ودا رچاریتانام تو واسودھایی با کورتوم با کم لیکن جو ودا رچاریتر والے ودا رچاریتر بشاہ ردائے دور درستی والے چو بیقتی بیقتیت بھے ان کا کیا بیچار ہوتا ہے واسودھایی با کٹم با کم اس پرتی پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہ میرے ہیں وہ ایک ہی پریوار کے ہیں یہ وشو چی ماجے گھر ماراتے میں چلتا ہے خوب یہ وشو چی ماجے یہ وشو چی ماجے گھر یہ یہ سارا وشو ہی میرا گھر ہے پریوار ہے تو پھر کچھ سبھی گسی کے انترگت ہی ہو گئے اور ویسا ہی ہے اس کمبھ میلے میں اس کمبھ میلے کی بشیشتہ یہ ہے کہ کمبھ میلے میں جتنے منوش ایک ساتھ اکھٹے ہو جاتے ہیں اتنی سنکھیا میں اور کسی بھی کمبھ میلے کی اتنی سنکھا اتنی سنکھا اتنی سنکھا اتنی سنکھا اتنی سنکھا اتنی سنکھا الگ لگ پرکار کی گیمز بھی ہوتی ہے یا سب سے آدھیک لوگ کمبھ میلے میں ہی اس پرتھی پر اکترید ہوتے ہیں اسے کچھ گھوشنا ہوئی کل یہا پچاس لاکھ لوگ ہوں گے سنان کرنے والے اور تیرا تاریخ اسی لاکھ تک وہ سنکھیا پہنچنے کی سنکھا بھی بتائی جا رہی ہے اور اسے ناسی کا کمبھ میلے تھڑا تولنات مقدرسٹی سے دیکھیں گے تو چھوٹا والا اور بھی موٹے والے بھی ہے پریاغ میں جب ہوتا ہے تو ایک کروڑ سے بھی ادھیک لوگ ایک ساتھ ایک ستھان پر اکترید ہوتے ہیں ویسے پریوار جیسے ہی رہتے ہیں ہم لوگ کئی سارے منشائے ہیں اور کمبھ میلے مہت سبکھی شاہدید گینیس ریکارڈ ریکارڈ دو بک میں شاید ریکارڈ جیتا ہوگا اس کمبھ میلے نے انہیں لوگ اور کئی کتری نہیں ہوتے دوہ کمبھ میلے مہت سو نشی تھی اس رشتی کا اتی پراشین بشال تو کہا ہی بشال گدسہ اور کیوں لہا پر یہ نہیں پھر اور اور تین ستھانوں پر بھی یہ گدسہ پریاغ میں تو ارد کمبھ میلا بھی چلتا ہے ہر چھے ورشوں کو پرانت ارد کمبھ میلا پھر پورنیا مہا کمبھ میلا اور سیونٹی سیون کی بات ہے جس کمبھ میلے میں شکلہ پرحپات بھی اپستی تھے وہ تو مہا مہا کمبھ میلا تھا ہر بارہ ورشوں کو پرانت پھر اور بارہ ورشا اور بارہ تو اسے بارہ cycle 120 144 اسے 12 ملٹیپلائی by 12 تو ایک سو چھوالیس ورشوں کو پرانت آیا تھا وہ اتسا 77 والا اریو اریو جس میں شکلہ پرحپات بھی اپستی تھے اسے 71 والے میں بھی شکلہ پرحپات اپستی تھے اپنے ویدیش کے بھکتوں کے ساتھ پرحپات جو بھارت میں آ کر الگ الگ اتساو منا رہے تھے شروعات ہوئی امریسر سے اور پھر کئی اسطحانوں پر پرحپات گئے پیر رہو بہرانسی بھی کہے اس وقت کمیلے میں کہے ایسا میں سوچ رہا ہوں اس کے بعد جنوری میں کمیلا تھا 71 کا اور پھر پرحپات مارچ اپریل میں بمبئی آئے اور وہاں ہری کرشنا فیسٹیول ہوا تھا کروس میدان پر جہاں اس اس میلے میں ہری کرشنا میلے میں ہم شریہ پرحپات سے پہلی بار ملے رہا دانات مہراج بھی ملے ہم دونوں بھی ساتھ ملے لیکن ہم ایک دوسروں کو نہیں ملے تھے ہم دونوں ملے یا پرحپات کو سنے دیکھے لیکن ایک دوسروں کو تو نیو پرندہ ان میں ملے نیو پرندہ جا کے پھر میں نے رہا دانات مہراج سے میں ملاتا جو یہاں اپستیت ہے دہوا کمبھا کمبھا جس میں امرت پرافت ہوا اور یہ سارا پرستاؤ یوزنا پری کلپنا بھگوان کی ہی تھی اور اس پرستاؤ کو سوکار کیا دیوتاو نے اور آسور منڈلی کی بھی مدد تم جرور لینا بہت پریشنم ہوگا منتھن میں بڑا پریشنم ہوگا منتھن کس کا ہوگا سمدر کا منتھن ہوگا جس سمدر میں جل نہیں جس سمدر میں کیا ہے دود ہے دود تھوڑا ادھیک گھنی بھوت ہوتا ہے جس کی لیکویڈیٹی ادھیک ہوتی ہے تو اس کا منتھن میں ادھیک کٹھنائی ادھیک پریشنم جل تو ادھیک پتلا ہوتا ہے اور دود تھوڑا گاڑا ہوتا ہے تو منتھن میں ادھیک پریشنم ہوگا تو ہوگا دود کا ساغر اور مثنی ہوگی مندر چل پروت اس ٹرشتی کا سب سے بھاری اور اونچا پروت کی مثنی بنائی جائے گی اور پھر مثنی ہے اور منتھن ہوگا تو رسی بھی چاہیے تو سر پراج واسوکی انتتو گتوا بھی تیار ہوئے اور ایک ساتھ سارے 33 کروڑ دیوتا جو الگ پرو پا لکھتے الگ الگ بھو حق کے پرموک ہے بڑے بڑے یونیورسل فیرز کو وہ سمحالتے ہیں بڑی ان کی جمہداریہ ہے لیکن ایک ساتھ سارے دیوتا ایک ساتھ ایک پرکلپ میں جڑے ہیں ایسا شاید یہی ایک منثن کا سمودر منثن کا ہی پرکلپ ہو سکتا ہے اور سمسار کے سارے اسور بھی سور اور اسور دونوں مل کے ایک ساتھ انہوں نے منثن کیا اجید بھگوان بھگوان کہے گا اتار اجید بھے بھی دیوتاوں کی اور سے اس منثن میں سہتہ کر رہے تھے منثن شروع ہوا تو پھر پہلے تو ہلا ہل ویش ہی نکلا سرو رہا تھا تو سارے دیوتا اور سور بھی کون help 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 مدد کرو کون کر سکتا ہے مدد تو شیو جی سے نیویدن کیا تو انہوں نے پی لیا لیکن پیٹ میں جانے نہیں دیا بڑے چالاک اور پدھیمان انہوں نے یہی دھارن کیا تو ان کے گلے کا دھیرے دھیرے رنگ ہی پریورتی دھوا کیسا بنا نیلا بنا تو یہ نیلکند کہلائے تو شیو جی کی انوالمنٹ بھی اس منتھن کے کاریا میں رہی پھر وہ مطنی اتنی بھاری تھی منتھن تو ہو رہا تھا لیکن نیچے کوئی سپور تو تھا ہی نہیں نیچے ڈوب رہا تھا تو پھر پناہ ہیلپ 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 تو پناہ بھگوان پرگٹ ہوئے تو کئی سارے کئی سارے اوتار پرگٹ ہوئے ہے اس منتھن کے اس لیلا میں تو کچھ کش بھدھریت کچھ پاروپ جا 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 دیش آرے کچھ بھگوان کی بھگوان بھگوان کی تو انہ نے اس مندرہ چل پاروپ کو اپنے پیٹ پر دھارن کیا تو پھر منتھن ہو رہا تھا پیٹ 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 اس کے ساتھ الگ الگ رتنا بھی اتپنہ ہوئے بھگوان 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 اپنے آپ دیکھیں چندرمہ کا چندرمہ کہاں سے ان کو ملا بالچندرمہ اس منتھن سے اتپن ہوا پھر پھر وشنو کو بھی ملا کنٹھی کاؤستو مانی بیراجیت تو گلے میں وشنو کے گلے میں جو کنٹھی کاؤستو مانی ہے اب اسی چودہ رتنا جو اتپن ہوئے اس میں وہ بھی اتپن ہوئا کہتے کہ پہلے تھوڑے بھگوان کو پہچاننے میں دکھت آ جاتی بھگوانی چطربوش نہیں ہے وہاں کے اور بھکت منڈلی بھی چطربوش ہے تو یہاں سے مکت ہو کہ جو امی جاتو امجا گا بھگوان جاتے ہے تو بھگوان کو پہچاننے میں دکھت آ رہی تھی تو کیونکہ سبھی چطربوش ہے تو پھر بھگوان نے کیا کیا گلے میں کھوستو منی دھارن کیا تو پھر نیتی نٹ دیز یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی آہ ان کے گلے میں کھوستو منی آہ پھر وہ نمس کاروا ٹھوکتے تھے آہ آم نمو بھگوات آم 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 آپ کے کلے میں آپ کی لکشمی ہم کی ہم سبھی کی لکشمی لکشمی مہیا کی لکشمی بھی اس منتھن کے سمیہ ساگر کی پتری کشیر ساگر کی پتری ہے لکشمی ہوا وہ بھی اسی منتھن کا جو پریاس رہا پریت نہ رہا پرکلب رہا لیلا کہیے اسی سے لکشمی بھی بننا ہوئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں مالا لے کے جا رہی تھی سبھی سوچ رہے میں ساری دیوتا سوچ رہے تھے لیکن انہوں نے نارائن کو وشن کو چائن کیا ان کے گلے میں اپنی مالا ڈال دی یہ یہ اتحاس ہے لیکن اب بھی لوگ پناہ پریاز کرتے ہیں ہم کو لکشمی پرافت ہو جائے ہم کو لکشمی پرافت ہو جائے اور چوری بھی کرتے کبھی حرن بھی کرتے سیتا کبھی حرن ہوا اور راکشش بھی آیا یہاں پنچ بٹی سیتا بھی لکشمی ہے تو چوری کر کے پرایاز تو کیا بھکت جانتے ہے چھایا سیتا کو لے گیا لیکن پرایاز تو چل رہا تھا لکشمی تو نارائن کی ہی ہو سکتی نارائن کا ہی چین کیا ساکشی ہے وہ ایسے پرایاز نہیں کرنا چاہیے اوروں کو ہمیں بھرافت ہو ہمیں بھرافت ہو ہمیں بھرافت ہو سری سری لکشمی نارائن کی تو دونوں کی آراد ساتھ میں لیکن لکشمی کے الگ کر کے تو اس پرکار کئی سارے رت نبھی اس منثن اور پھر اور ایک آتار آنت تو گتوا اور ایک آتار دھن بانتری آتار پرگٹ ہوئے ان کے ہاتھ میں تھا وہ کم بھا کم بھا کم بھا میلاج کم کم بھا تا ہوا تو پرافت ہوا جو بھا نے کہا تھا منثن کروگے تو امرت امرت ملے گا اور اس کا پان کروگے تو بھی رمر بنوگے بلوان بنوگے دیوتا بڑے حتاس اداس ہوئے تھے ایک سمائے دیوتاں کے ساتھ لڑتے لڑتے کچھ یہ بھی پکڑے ہے جیسے پنجرا بنتا اس کو بھی کاٹ سکتا ہے تم اس کو چھت بنا سکتے ہو تو چھت جیسے بنتا ہم دونوں نکل جائیں گے آہ گوڑ آئیڈیا تو چوہ بیزی ہو گیا اس نے بنا دیا جب ہول چھے چھدر تو پھر سرپ نے کیا گیا چوہ کو کھا لیا پیٹ بھی بھر گیا اور مکتی کا مارک بھی پنجرے سے باہر نکلنے کا راستہ بھی تو ایسا پرستاو تھا ایسا تو جب یہ کمبھ جس میں امرت تھا شروعات میں ہم دونوں 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 پییں گے دونوں پان کریں گے تو جب دھنوان تری کو لے کے آئے امرت کا کمبھا تو دونوں ٹوٹ پڑے ویسے سو ایسا ہر لیا ایسا ایسا اللو کا پتھا بنا دیا ان سواسوروں کو بڑے یکتی پور وق سارے دیوتا پان کر رہتی اتنے میں بیچ میں کوئی گھوس گیا اس کا بھی گلہ کٹا گیا وہ سب بھی اسی سامنے ہوا تو کمبھا کمبھا تھا تو اسور ٹوٹ پڑے پیچھا کر رہے تھے نئے ہم چھین لینے کا پریاس کر رہے تھے اور اس اب برمہان کے آکاش میں ہو رہا تھا یہ ایک پرکار کا یدھ دیوتا اس کمبھ کو چھپانے کا دور لے جانے کا پریاس کر رہے تھے اور اسور پیچھا کر رہے تھے تو اس کمبھ کے امرت کے رکشہ کے پریاس میں اسی امرت کے بوندے گیر گئی چار ستھانوں پر پریاغ راج ایک حری دوار دو اجی انتین اور ناسک چار اور پھر وشیش سارے جب جب اس برامحان کے الگ الگ گرہ نقشت رہ ایس ایک وشیش ستھی میں جب آ جاتے ہیں تو وہ سمایے وہ پیر وہ تھی وہ سمایے وہی امرت وہی امرت پنا پرگت ہوتا ہے اور جب پتا چلتا ہے سانسوار کے لوگوں کو کہ امرت پان ہوگا 29 تاریخ ناسک میں امرت پان ہوگا سب پھر پچاس لاکھ لوگ پہنچ جائیں گے پھر تیرا تاریخ پھر اور ایک تاریخ پھر اجین میں پھر یہا ردو دھو جاتے ہے وہی اور ایک بات کہہ کہ مہ مہ روانی کو بھی رام دے دوں گا جب 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 شکدے گو سامی بھاگ وط کثہ پرارم کرنے جا رہے تھے کنگا کنگا کرنے تاریخ کنگا رہے تھے تاریخ کھنگا کرنے جا رہے تھے اتنے میں دیو تا آگئے اور ان کے پاس منتھن سے پرافت ہوا جو امریت ہے کچھ شیش امریت کچھ بچا امریت کو لے کے آئے تھے اور انہ پرستا رکھا کہ پربو پربو سکدے گو سامی پربو مہ راج اس یہ امریت آپ راجہ پرکشت کو پلائیے اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں سریمت بھاگو کتھام بھرد کا پان کرا سکتے ہو یہ پرستا جب شک دے گو سامی نے سنا تو انہیں تورنتی سوچا کہ یہ تو اپراد کر رہے سریمت بھاگو کے چھرنوں میں اپراد ہو رہا ہے سریمت بھاگو کتھام ریت یا حری نام آم ریت یا ایوان کرشنا پرشاد آم ریت یا درشن کرشنا درشنا آم ریت یہ جو آم ریت ہے اس آم ریت کی تول لہا جو دیو دا اس کو پرابت کیے تھے اور وہاں لائے بھی تھے وہ تول نہیں ہو سکتی تھی تو انہوں اے get out چلے جاؤ یہاں سے اپرادی کہی کہ تو دو ایک اس امرت کا کچھ کارمکان سے بھی کارمکان سے بھی سممند ہے اور بھاگ 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 سے پراپ امرت یہ یہ بھاگ 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 کا امرت ہے یا اس امرت سے یہاں کہ امرت پان سے کوئی سورگ تک جا سکتا ہے یا تھوڑا امر مطلب صدا کے لئے تو نہیں امر بن سکتا کچھ آیو لمبی ہو سکتی ہے تو کرشنا اپراد ہے کثا اپراد ہے دھام اپراد ہے اپراد ہے پریاغ کا جو پریاغ پریاغ مطلب تین تربینی سنگم بھی تین ندیوں کا سنگم ہے وہ سنگم گانگا درشن ہے جم نا کا درشن آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے لیکن سرسواتی کہا ہے تو کہتے پیر سرسواتی وہاں اپستھت سنت ماندلی ہے اگر اور پیر وہ سنت ماندلی ایوام پرامپرہ پرابتم والی سنت ماندلی ہے یا ساتھ ہی ساتھ ویفلا مطلب کیا ویفلا مطلب مطلب سمپردائی ویہینا ماندل ستے ویفلا مطلب کوئی مطلب بھی ہے ماندل بھی ہے اگر وہ سمپردائی کے باہر ہے پرامپرہ کے سممند نہیں ہے تو پیر ویفلا ویفل پرابت نہیں ہوگا تو سریل پرابت تو وہاں پریاگ میں جو سرسوٹی پرگٹ ہوتی ہے تو بھکتوں کے مکھاروین سے جو وچن نکلتے ہے وانی نکلتی ہے وہی سرسوٹی ہے تو پرابت کہا کرتے ہم آتے ہیں کمیلے میں ہمارا ادیش تو پھر ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری اس امرت کا پان اوروں کو کرانا ابھی ہم لوگ کرتے ہوئے سروت رب رحمان کیا تو ہم کہہ رہے تھے کمیلے میں کرتن ملا کمیلے میں کمیلے میں کرتن کریں گے کتھا کریں گے اس کا بترن کریں گے پرہوپاد کے کرنثوں کا بھی بترن کریں گے ہمارا جو location ہے بہت بڑی ہے بہت سندر ہے this one ناسک میں پرہوپاد جس سما یہاں ہوتے تو بہت ہی پرسند نہ ہوتے locations کیونکہ سیونٹی 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 جو location تھا وہاں پہنچنے کے لیے پکڈنڈی راستائی تھا کچھ پتا ہی نہیں چل رہا تھا ہری کرشنا پندال ہے کی نہیں کہاں ہے کہاں جائیں گے کیسے پہنچیں گے تو ہوا تو پرہوپاد ہمارے location سے 77 کا جو پندال کا location اسے بڑے ناراج تھے پھر پہوپاد نے اس کہاں کہاں لوگ یہاں نہیں آ پائیں نہیں آ رہے ہیں تو آپ لوگ جاؤ تو پرہوپاد ہم ہم کو ہر روز بھیجتے تھے کچھ دو سو ایک بھاگ تو تھے دیش ویدیش کے اور میں کہوں گا کہ اس میں دیشی کچھ کم ہی تھے ویدیش کے آدھیک تھے اس دو کرتن ہوتا تھا اور یہ ہری کرشنا کرتن ہی بن گیا talk of the کم ملا town Sarvatra Sarvatra ہری نام گونج رہا تھا پورے میلے میں اور ساتھ میں کچھ چھوٹے چھوٹے گرن تھے the reservoir of pleasure رس رہ سری کرشنا آپ یاد ہے کئی لاکھ پرتیہ اس کا وطرہ اور کچھوٹے چھوٹے گرن تھوں کا 77 متنے اس کون کے BBT کے بکس نہیں تھے تو ویسے ہمارے 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 ایک سنیاسی تھے اچھو تانند اور پھر دوسرے پربو جی تھے پدما لوشن ان دونوں نے ناغا بابا جیسے ننگے بابا تو نہیں بنے لیکن کیوں لنگوٹ پہن کے ہی ہاتھ میں دن تھا لنگوٹ پہن کے ہمارے ہمارے پروسیشن کے آگے آگے جا رہے تھے پھوکتے تھے پرنات کرتے تھے اور دکشنا دیتے تھے دوسی کو پھر رس راج کرشنا کسی نے بھی دان دیا کہ رس راج کرشنا بھی گرند فیدرن بھی آدھیک ہوا اور ہمارا لوکیشن بھی بڑھیا ہے اور شاید ہمارا جو ہمارا جو کچن ہے آپ شاید پرشاد تو گرند کر رہی رہے ہو لیکن کچن اگر آپ دیکھو گے تو شاید کم میلے میں سمسار میں کچن نہیں ملے گا آپ ریلوے کا ٹریک بھی ہے وہاں تو بڑے بڑے پتے لے ریل میں تو بڑی 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 بھوگی جاتی ہے پتے لے کون اٹھائے گا تو انہوں نے cranes بھی رکھی ہے تو اٹھاتے ہے اس میں رکھتے ہیں آپ پرستے ہیں اور رکھتے 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 ہو رہے رکھتے یہ گھنگا ہی ہے بس یہ دکشین گھنگا ہے دکشین بھارت کی مدی بھارت کی گھنگا ہی ہے تو گھنگا کے پاون تٹھ پر اور بسے کل تو ہم جل میں اتریں گے اور وہ پاہ وہی پاہ کری لیتا ہے ہاں کچھ تلاب ہوگا ہی پربو نام کا کرتن کرتے کرتے اس کا بھی پان کریں گے شاہ نتائی گھن پری من دے ہری ہری بھول پہ 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 کی کم بھول مہ سب کی chai پردنان سوئی مہ رائج کی chai پری بھول پرم پور نتائی سوئی مہ رائج کی chai موسیقی